بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں امید کہتو ہر یہ سنگی تو میری دعا ہے کہ میری بیرے 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 کچھ شباد لیں اور آج جو میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کہ چھوٹی چی بچی ہے اس کا نام سونی ہے اور اس کے ماں باپ نے خود اس کو ڈانسر بنا رہے ہیں دیکھیں آج کل کیا رہ گیا ہے کہ ایک بندہ گھر میں آتا ہے تو جو مرد ہوتی وہ کہتے ہیں کہ سر کو ڈک لو مثلا دو بٹا اوڑ لو اور ایک سیٹ بھی ہے جو ابھی کچھ مرد ہیں جو ہمارے گھر میں آ رہے ہیں آپ ایک سیٹ بھی جو سامنے نظر نہیں آنا ہے باہر نہیں آنا ہے تو آج کل دیکھیں کہ یہ حالات بن گئے ہیں کہ ماں باپ خود ڈانسر بنا رہے ہیں اور یہ بچی جب بڑی ہو جائے گی تو اس کی تربیت کیا ہوگی اور یہ کیا کرے گی یہ اس کی ویڈیوز کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا ہے کبھی ایک گھر لے کے جاتے ہیں کبھی دوسری گھر لے کے جاتے ہیں کبھی ایک پارٹی آتی ہے اس کو لینے کے لیے اس کے ساتھ ڈانس کرنے کے لیے کبھی دوسرا مرد آتا ہے دیکھیں یہ مختلف لوگوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہے اور یہ جو ایکسا ویلیج ویلک والی ہے یہ خود بھی ڈانسر بن گئے ہیں اس کا بھی ایز بینڈ اور اس کا جو بھائی ہوتا ہے وہ خود ساتھ لے کر آتا ہے ڈانس کروانے کے لیے دیکھیں آج سلامی عورتیں وہ گھر بیٹھے ہوئے توائفیں بن گئی ہیں تو آج کل یہ حالات ہو رہے ہیں اسی وجہ سے زلزلے آتے ہیں اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر یہ عزماش آئی ہے ہمیں یہ ہوا ہے ہمیں زلزلے نے اتنا تباہ کر دیا ہے ہمیں جو سلاب وغیرہ سے ہمیں آگئے ہیں لیکن یہ دیکھیں کہ آج یہ بچی بڑی ہو کر ایک عزت دار عورت بنے گی ہر کس نہیں کیونکہ جیسا یہ کر رہی ہے جیسے اس کے ماں باپ بنا رہے ہیں یہ بچی ویسا ہی کرے گی کیونکہ کہتے ہیں کہ تربیت ماں باپ کا آگ ہوتا ہے تربیت کرنے کا لیکن اس کی جو تربیت ماں باپ کا رہے ہیں باپ خود پکڑ کے اس کو غیر مردوں کے سامنے لے کے جا رہا ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں آٹھ دس مسٹنڈے سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے سامنے کی بچی جا رہی ہے کیا ایسی ہوتی ہیں بچی ہیں کیا یہی تربیت ہوتی ہے ماں باپ کی ماں باپ تو عزت کے محافظ ہوتے ہیں نہ کہ یہ ڈانسر بنائے تو آئیفیں بنائے ناش گانا ان کو سکھائیں استغفراللہ میں نے دیکھا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اب مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ